السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی علم میں، عمر میں، وقت میں اور رزق میں برکت اتا فرمائے معزز سامین پچھلے پوڈکاسٹ میں ہم نے جن عنوانات کا ذکر کیا تھا کہ ہم اس پر بات کریں گے آج اس ان عنوانات میں سے جو سب سے پہلا عنوان ہے اسلام اور ازدواجی زندگی اس کے اندر بھی بہت سارے عنوانات ہیں تو تین عنوانات پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے نمبر پر مختلف معاشروں میں عورت کی حیثیت آیا جتنے بھی معاشرے ہیں ان میں عورت کی کیا حیثیت تھی دوسرے نمبر پر اسلام میں عورت کا مقام یعنی کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ازدواجی زندگی کی اہمیت یعنی کہ اس پر اس میں زور دیا گیا ہے کہ ازدواجی زندگی کتنی اہمیت کی حامل ہے تو سامین ہم شروع کرتے ہیں مختلف معاشروں میں عورت کی حیثیت ازدواجی زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا تاریخ عالم کا متعلق کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں عورت اپنے بنیادی حقوق سے بلکل محروم تھی جہاں اپنے بنیادی حقوق سے بلکل محروم فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے لہٰذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے اس لیے عبادتگاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا ہندویزم میں جس عورت کا خاون مر جاتا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاون کی ناش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے اگر وہ اس طرح نہ کر دی تو اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا حیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کماری رہ کر زندگی گزاریں جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے جزیر عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا آر سمجھا جاتا تھا لہٰذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے عورت کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھیں اسی طرح بیوی بھی اس کی اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھیں اگر کسی عورت کا خاون فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کال کوٹھڑی میں اس عورت کو دو سال کے لیے رکھا جاتا تھا طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی اگر دو سال یہ جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا مو کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا تھا اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی اب سوچئے تو سہی کہ خاون تو مرا اپنی قضا سے بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور مگر یہ مظلومہ اتنی بے بست تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا بتلایا کہ اے لوگو اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے اور اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا اسلام میں عورت کا مقام معزز سامین وہ لوگ کس قدر سخت دل ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے دفن ہونے والی معصوم بچیوں کی چیخ و پکار ان کے کانوں میں پڑتی ہوگی مگر ان کا ضمیر ان کو نہیں جنجوڑتا ہوگا ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا جس آدمی کے گھر میں دو بیٹیاں ہو وہ ان کی اچھی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے تو وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں معزز سامین بیٹیوں کے لیے ازدواجی زندگی کا ہونا بھی ضروری ہے تو اس پر ازدواجی زندگی کی اہمیت کو ہم تھوڑا سا اس پر بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کھوئی عزت کو واپس دلایا اور بتلایا کہ لا رہبانیت الفل اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے بلکہ دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ اگر عورت کے ساتھ تم ازدواجی زندگی گزارو گے تو یہ اللہ تعالی کی معرفت کے راستے میں تمہاری معاون بنے گی اسلام نے واضح کیا کہ راہ بن کر جنگلوں اور غاروں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں ان گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کر جاتا ہے یعنی اسی معاشرے میں رہو گے اور جو حقوق تم پر آئد ہوتے ہیں انہیں پورا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالی کی معرفت نصیب ہوگی گویا اسلام نے رہبانیت کے بجائے معاشرتی زندگی کا سبق دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے پھر فرمایا فمن ارغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت سے اعراس کرے وہ میری امت میں سے نہیں بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے معزز سامین امید کرتا ہوں کہ آج کا جو اپیسوڈ ہے پوڈکاسٹ کا یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے دوست رشدداروں اور عزیزوں سے اس کو شیئر کریں اور ملی دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ